اسلام علیکم بیوٹیفل پیپلز میں ہوں وسیم حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم حیدر یوٹیوب چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ سیلف ویلیو کیسے بنائی جاتی ہے اور اس کو برقرار کیسے رکھیں آج کے زمانے میں سیلف ویلیو جس کی نہ ہو اس کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا تو اس میں آج میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں گا ان دونوں چیزوں کا آپ نے مدد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنی ہے آپ کی زندگی میں سارے آپ کی عزت کیا کریں گے تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنی عزت اپنی ویلیو خود بنانی پڑتی ہے وہ کس طرح بنانی پڑتی ہے کہ میں آپ کو اپنا جو میرے ساتھ بیتا ہوا واقع ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ سیلف ویلیو بنتی کیسے ہے جب آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے جب آپ نے کسی سے بول چال رکھنی ہے کسی کے ساتھ فرنشپ رکھنی ہے کوئی آپ کا دوست ہے کوئی آپ کا رشتہ دار ہے کوئی آپ کا جو بھی جی ایف لگا لو جو بھی ہے جس کے ساتھ بھی آپ نے اپنی بات رکھنی ہے تو اس کو یہ فیل کرواؤ کہ آپ کے کام جو بھی ہوتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھوڑی بہت اپنی فیل یہ کرواؤ کہ میرا آپ کی زندگی میں آنے سے آپ کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان کے کام آؤ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کام آؤ کہ ان کو تانہ دو لیکن ان کے کام آؤ ان کو فیل ہو کہ یہ بندہ جب بھی آتا ہے یہ بندہ میری زندگی میں آیا ہے تو میرے کام اچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں میرے کام جلدی ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اس طرح آپ کی ویلیو بڑے گی جب بھی کوئی کام پڑے گا جب کوئی آپ کو کام کے وقت یاد کرتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ یہ بندہ تو صرف مجھے کام کے وقت یاد کرتا ہے ارے بھائی جب آپ کو کام کے وقت یاد کرتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مجھے کام کے وقت یاد کیوں کرتا ہے یہ سوچنا چاہے کیوں کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ اس کا کام نکلوا دیتے ہو جو بھی اس کو کام ہوتا ہے وہ آپ کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ آپ نے اس کا کام کروانا ہوتا ہے تو وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے آپ کے ہونے سے تو اس طرح آپ کی ویلیو بڑھے گی آپ کو کام کے وقت یاد کیا جائے گا اور ہر جگہ پہ محلے میں معاشرے میں آپ کی عزت ہوگی کہ اگر اس بندے کو کوئی کام کو یہ کروا دیتا ہے لیکن آج کال کے معاشرے میں کیا ہوتا ہے اگر کوئی ہمیں کام کے وقت یاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی یہ بندہ یہ بندہ تو مجھے کام کے وقت یاد کرتا ہے میں تو اس کے ساتھ رکھوں گا نہیں بھائی جو آپ کو کام کے وقت یاد کرتا ہے اس کے ساتھ بنا کے رکھو اور مجھے اسی طرح ہے کہ اپنی جو میرے ساتھ بیٹی ہوئی سٹوری ہے وہ مجھے یاد آگیا یہ وہ میں یہاں پہ شیئر کروں گا کہ میں سعودی عرب میں ہوتا تھا جب تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا سیالکوٹ کا تھا تو اس کا پتہ کیا ذہن ہوتا تھا کہ میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویلیو کیسے بنتی ہے اس بات سے یہ اندازہ لگا لیں میں آپ کو سٹوریس نہ ہوں گا پھر آپ اس بات سے اندازہ لگائیں گے وہ اس طرح کہ وہ بندہ بطونی تھا بہت زیادہ باتیں زناتا تھا لوگ بڑے بڑے مزے سے اس کی باتیں سنتے تھے کہ یہ بندہ بڑی اچھی اچھی باتیں سناتا ہے مطلب شگل میلے میں لگا لیتے تھے کہ یہ بندہ باتیں سناتا ہے مزا ہوتا ہے سننے کا تو جب بھی کسی کے پاس بیٹھتا تھا تو اس نے اتنی بات سنانی ہوتی تھی جہاں پہ مطلب کوئی ٹویسٹ آنے والا ہوتا تھا وہاں پہ رک جاتا تھا اس کو شو کرتا تھا وہ نسوار رکھتا تھا اور سعودیا میں سب کو جو سعودیا میں رہ کے ان کو پتا ہوگا کہ سعودیا میں تماکو رکھتے ہیں وہ بنا گیا ہوں وہنا لگا گیا ہوسو میں وہ تماکو رکھتے ہیں تو اتنی بات سناتا تھا جہاں سے مطلب آگے ٹویسٹ آنے والا ہوتا تھا اس سے پہلے رک جاتا ہا تو وہ کہتا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں تو لوگ اسے اٹھ اٹھ کے روکتے تھے یار ایک منٹ ٹھہرو آپ پوری بات تو سناو ہم آپ کو تباکو لا کے دیتے ہیں تو وہ اس طرح تباکو بھی لے لیتا تھا اور اپنی بات پوری کرتا تھا یعنی کہ کہنا کا مقصد ہے کوئی اس کو جانے نہیں دیتا تھا اس کی ویلیو بڑھ جاتی تھی اس کو لوگ کہتے تھے کہ یار بیٹھو ہم آپ کو تباکو لا کے دیتے ہیں وہ بیٹھے بیٹھے اس کے لیے تباکو بھی آ جاتا تھا اس سے پوری بات سننے کے لیے یعنی کہ زندگی میں اس طرح رہو کہ لوگ کہیں یار آج نیا کرے گا یہ کل نیا کرے گا اپنے آپ کو بوسٹ اپ کر کے رکھو اپنے آپ کو گھرنے نہیں دو آپ لوگوں کے سامنے ایسے بنو کہ لوگوں کو پتا چلے یہ کچھ نہ کچھ آج نیا کرے گا اس میں ہمارا فائدہ ہوگا تو اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے شاید سنی ہوگی بات سے ہے آپ کی ویلیو اس وجہ سے اس طریقے سے بڑھتی ہے کہ ایک مثال ہے جیسے میں مثال کے طور پہ اس ایکزیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ آپ جو کوک کی بوتل لیتے ہیں ریل لیٹر کی یہ محلے سے مطلب دکان سے تو وہ آپ کو ملتی ہے ایک سو دس روپے کی ٹھیک ہے اسی کوک کی بوتل کو آپ کسی بس اڈے پہ دائیو اڈے پہ لے جائیں وہاں پہ آپ کو کتنے کی ملے گی وہی بوتل آپ کو ملے گی ون ففٹی کی ٹھیک ہے اس کی ویلیو بڑھ گی جگہ چینج کی ویلیو بڑھ گی اسی بوتل کو اٹھا کے اور آپ ائرپورٹ پہ اگر بیچیں گے تو ائرپورٹ پہ وہ وہی بوتل آپ کو جو یہاں سے ایک سو دس کی ایک سو پچاس کی مل رہی ہے وہی آپ کو ٹو ففٹی کی ملے گی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جگہ چینج کرنے سے بھی آپ کی ویلیو بڑھتی ہے کوششوں کے باوجود آپ بڑی اچھے کام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ ان کے کام آ رہے ہیں آپ ان کی آپ ان کی عزت کرتے ہیں آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ ان کو ہر طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف سے اس کو کوئی غم نہ ملے میں جو بھی کروں ان کے لیے کروں اور یہ خوش رہیں میری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹیں تو آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن وہ بندہ پھر بھی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو آپ یہ کریں کہ آپ جگہ تبدیل کر کے چیک کر لیں آپ اس کو چھوڑ دیں جو آپ کی عزت نہیں کرتا وہاں پہ رہنے کا تو انہی مقصد ہی کوئی نہیں بنتا تو آپ کو چاہیے کہ وہ جگہ چینج کر لیں آپ دوست چینج کریں جو آپ کی عزت کرتا ہے ان کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کی عزت نہیں کرتا ان کو نہ رکھیں اپنے ساتھ یہ نہ کہیں کہ کل ٹھیک ہو جائے گا پرسو ٹھیک ہو جائے گا جو بندہ نہیں ٹھیک ہو رہا دس دن میں نہیں ہو رہا مہینے میں نہیں ہو رہا وہ سال بعد بھی نہیں ہو گا وہ بندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو گا تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اپنی ہے جب آپ کی عزت نہیں ہوگی جو آپ کی دوست ہیں وہ عزت نہیں کریں گے آپ کے چاہنے والے آپ کے رشتہ دار جو بھی ہیں جو آپ کی عزت نہیں کریں گے ان کو آپ چھوڑ دیں ان کو نہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ جو آپ کی عزت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں جو آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں موٹیویٹ کرتے ہیں کوئی آپ نیا کام کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں فائنینشلی طور پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے اتنا ہی کہہ دیں کہ اگر آپ اچھا کام کرنے تو اللہ پاک آپ کو کام یاب کرے تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ بندہ میری فائنینشلی ہیلپ نہیں کر رہا تو میں اس کو اپنے ساتھ نہ رکھوں جو بندہ دعا دے رہا ہے اتنے ورڈز آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے ان کو اپنے ساتھ رکھیں نہ کہ ان کو رکھیں جو آپ اچھا کام کرنے کے لیے قدم اٹھائیں اور وہ آگے سے کہہ دیں نہیں یار بھائی تیرے سے نہیں ہوگا یہ کام نہیں کر سکتا تو اورے کیوں نہیں کر سکتا انسان ہے انسان ہر کام کر سکتا لیکن اس کے اردگرد جو لوگ ہوتے ہیں وہ اچھی ہونے چاہیے وہ موٹیویٹر ہونے چاہیے وہ آپ کی لائف بہت زیادہ چینج کر سکتے ہیں اور جو نیگٹیو سوچنے والے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت پیچھے لے کے جا سکتے ہیں ایک نیگٹیو سوچنے والا بندہ اپنے اردگرد کے کوئی تین چار کلومیٹر دور کے لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے کہ یہ کچھ نہ کر سکے اگر میں کچھ نہیں کرتا تو یہ بھی کچھ نہ کر سکے تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو برائی مربانی لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور بیل آئیکون کو دبانا مت بولیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بہت شکریہ آپ کا تھینکیو اللہ حافظ